پاکستان کے زیر انتظام کشمیر محال یا احتجاج مظاہروں میں سرگرم رہنے والے دو سٹوڈنٹ رہنماؤں کے خلاف توہینی مذہب کا مقدمہ درش کیا گیا ہے جن دو فراد کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے ان میں ایک خاتون طالب علم بشامل ہے جنہیں عباسپور پولیس نے گرفتار بھی کر لیا ہے دوسرے طالب علم رہنماؤں کے خلاف بھی راولہ کورٹ کے ایک تھانے میں مقدمہ درش کیا گیا تاہم ان کی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں لائی گئی ان دون افراد نے انڈیا کے شہر کولکتہ میں ایک خاتون ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کے واقعہ پر ایک نظم سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی نظم پاکستان میں بھی متعدد افراد نے اپنے سوشل میڈیا آکانٹس پر شیئر کی ہے خاتون سٹوڈنٹ رہنماؤں کے بھائی نے بی بی سی اردو کا بتایا کہ فیس بک پر پوزٹ کے بعد میری بہن اور ہمیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی لوگ ہمارے ابائی علاقے میں جمع ہو جاتے اور نعرے بازی کرتے ان کے مطابق علاقے میں خوف کی فضا پیدا کی جا رہی تھی اور اس سبب ان کی بہن نے کی رفتاری دے دی کیونکہ کم از کم پولس کی حفاظت میں ان کی جان کو تو خطرہ نہیں ہوگا خاتون سٹوڈنٹ رہنماؤں کے خلاف مقدمے کے مدعی مقامی مذہب شخصیت تاہیر بشیر ہے ان کے خلاف درج مقدمے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے گستا کھانا پوسٹ کی دوسرے سٹوڈنٹ رہنماؤں کے خلاف درج مقدمے کے مدعی خورم جاوید ہے ان کی درخواست کم اتن بھی تاہیر بشیر کے درخواست سے ملتا جلتا ہے خاتون سٹوڈنٹ رہنماؤں کا ابائی تعلق کنٹرول لائن سے قریب واقعہ لاکہ عباسپور سے ہے اور وہ کراچی یونیورسٹی کی طلبہ بھی ہیں وہ گزرشتہ چھے برسے کراچی اور راولا کوٹ میں سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں کافی مترک رہی ہیں اور ایک طلبہ تنظیم کی فعل رہنماؤں ہیں طلبہ تنظیم کے بلکسی صدر کھلیل بابر کا کہنا تھا کہ گرفتار کی گئی طلبہ ایک ترقی پسند رہنماؤں کارکن ہیں جو عام عوام کی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہی ہیں حال یا عرصے میں جب کشمیر میں لوگوں کی بنیادی حقوق بچھلی کی بلوں اور مہنگائی کی خلاف چلنے والی کامیابی تحریک میں انہوں نے بھر چڑھ کر حصہ لیا تھا وہ مزید کہتے ہیں کہ گرفتار کیے گئے دون افراد کی جدو جہدر مستقبل کی سیاست سے حکومت خوف جدا ہے اور اسی بنا پر ان کے خلاف انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھے گی